خاتون جج کو دھمکیا دینے پر دہشتگردی کا مقدمہ عمران خان کے خلاف انصداد دہشتگردی عدالت میں کیس کی سمات آج ہوگی جیوریشن کمپلیکس کے اطراف سیکیورجی کے سخت انتظامات اطراف کی سڑکے خاردار تارے اور بیریئرز لگا کر باندھ سین نالے کا پانی تحصیل دادو کے دہات کی طرف روا دوا یونین کانسل یار محمد کل ہوڑو مرادباد اور پیشان آواز کے ساتھ سے زائد دہات زریعہ سیکڑوں کچھے مکانات گر گئے دہاتی اپنی مدد آپ کے تحت نکل مکانی کرنے میں مصروف سیلابی پانی سندھ کے تاریخی شہر خداباد کی حدود میں داخل سندھ پر چودہ برس اتمرانی کرنے والے یار محمد کل ہوڑو کا مقبرہ بھی پانی کے گھیرے میں آ گیا راجنپور میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بیماریاں پھیل لے لگی مریضوں کی تعداد میں خطرناک اضافہ ڈی ایچ کیو میں امرجنسی کے لیے ایکسٹرا بیڈز لگا دیے گئے روزانہ گیسٹرو کے تین سو سے زائد مریض ہسپتال پہنچنے لگے لکھی مروت پہ پلس، سیٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کاروائی میں چار دہشتگرد مارے گئے مزید دہشتگردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری گراچی کی شارہ ایف ایسے پر ایف ڈی سی پول کے قریب دو موٹر سائیکلوں میں تصادم حادثے میں دونوں موٹر سائیکل سوار نوجوان جان بہار شکھپورا میں خانپور لاہار روڈ پر تیز رفتار مسافر بس ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی سولہ مسافر زخمی ریسکیو کے مطابق حادثہ ڈرائیور کے سو جانے کے باعث پیش آیا